اللہ الرحمن الرحیم بناب سپیکر میرے بھائی نے بناب اخترم انگل صاحب نے بعض بلکہ ساری ایسے ایشوز اٹھائے ہیں جو ایک رشتے ہوئے زخم ہیں کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے ہماری ریاست کے جسم پر اور ان کو اگنور کرنا اور ڈینائل میں رہنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کے لیے بڑا مہلک ہوگا یا ہو رہا ہے اور باوجود اس بات کے کہ ماضی میں کچھ ایسے اقدامات کیے گے پورے زور شور کے ساتھ کیے گے یا ہاف آٹڈ کیے گے اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان تمام اقدامات کو سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے ماضی کے اندر پرسو کیا جاتا اس میں ملٹری حکومتیں بھی رہیں سویلین حکومتیں بھی رہیں لیکن جب ایسے معاملات کو جو ہے اگنور کیا جاتا ہے اور ان کا سیاسی حل نہیں ڈونڈا جاتا ہے میں سیاسی حل کے اوپر جو ہے نا سیاسی حل پہ میں میری گزارش ہوگی اپنے موزد زاراکین سے کہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ اخترمینگل صاحب نے اٹھایا ہے میرے لئے کم از کم جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کو توجہ دے کے تو درہا تھوڑا سا اپنی گفتگو کا گاپ شاپ کا سلسلہ جو ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے پوسٹ فون کر دیں بڑا مسئلہ گمبیر مسئلہ ہے یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے یہ کسی فرد واحد کا مسئلہ یا کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے جنابے ڈیپٹی سپیکر میں اس بات پہ بلکل انڈورس کروں گا اپنے بھائی کو بلکہ اپنی طرف سے میں نے پہلے بھی یہ باتیں جو ہیں اسی فلور پہ کی ہوئی ہیں کہ ہمیں اس وقت کم از کم دو تین ایسے ایشیوز ہیں اس ملک میں جہاں پہ سر چھوڑ کے جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس کا حال نکالنا چاہیے یہ اس طرح جو سلسلہ ہو رہا ہے اس کو جاری اور ساری نہیں رہنا چاہیے آپ دیکھیں کہ آج سے گیارہ بارہ سال قبل اس ہاؤس کو یاد ہوگا کہ سوات میں جو کچھ ہوا اور یہاں تک کہتا کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے جو لوگ اس وقت سوات میں ہیں ان سے اسلام بات زیادہ دور نہیں رہ گیا آج بارہ تیرہ سال کے وقفے کے بعد وہاں پہ وہی سلسلہ جو ہے ہو سکتا ہے اس ویلوسٹی کے ساتھ یا اس گریوٹی کے ساتھ نہ ہو رہا ہو لیکن ہو رہا ہے ایک بات جو ہے وہ خوشکن ہے کہ وہاں کے سوات کے عوام جو ہے وہ بازاروں میں نکلائے اتجاج کے لیے بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی سیاسی اختلاف کے وہ ایک ایشو پہ کٹھے ہو گئے ہیں یہ اچھی بات ہے جمہوری معاشروں میں ایسا ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ جو ہے جمہوری نہیں ہے مجھے اس بات سے تسلیم کرنے سے کوئی ہچکچاٹ نہیں ہے یہ قوازہ جمہوری معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت اور اس کو ڈیفائن کرنا جس طرح میرے بھائی اختر مہنگل صاحب نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیگجہ ہے یہ پچھلے کئی دہائیوں سے میں سمجھتا ہوں یہ خصوصا میں ارز کروں گا بلوچستان کے صوبے کے متعلق جو ہے یہ پچاس کی دہائی سے جو ہے شروع ہوا ہے اور جو سنجوتے ہوئے اور ان سنجوتوں کی خلاف ورزی ہوئی اور سنجوتوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں خون بھا لوگوں کو پھانسییں لگائی گئیں وہ یہ بیگج جو ہے کب اور کہاں جو ہے جا کے ہم اس بیگج کو جو ہے اپنے کندوں سے اپنے شولڈر سے جو ہے اتار کے پھینکیں گے ایک قوم کی ایسی ایس سے اس میں اس بیگج میں اس بوجھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس بوجھ میں کمی نہیں ہو رہی آج بھی میں نے یہاں پہ آج سے چند ماہ قبل اس ساؤس کو یاد ہوگا میرے بھائیوں کو یاد ہوگا مینگل صاحب کو بھی یاد ہوگا شازین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بلوشتان کی حکومت پہ نکتہ چینی کرنے کی جسارت کی تھی اس کے بعد ہم گوادر گئے اسے گلہ شکوہ بھی ہوا کہ آپ کو نہیں نکتہ چینی کرنے چاہئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صوبے کی حکومت جو ہے جب اپنے صوبے کے عوام کی جو خواہشات ہیں ان کے جو جذبات ہیں ان کے جو گریونسز ہیں ان کے جو دکھ ہیں اگر وہ شیر نہیں کر سکتی چاہے وہ پنجاب ہو سندھ ہو بلوشتان ہو کیپی ہو یا جی بھی ہو یا عزاد جمع کشمیر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے حکومت کو جو ہے حاکمیت کا حق باقی نہیں رہتا یہی حال وفاق کا بھی ہے اس وقت جو ہے سوہ ترین کروڑ پاکستانی جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا آگے کیا کون سا بھر کو الٹایا جانا ہے یا ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں کہاں لے جائے گی نہ ان کے پاس فصلے ہیں زمین جو ہے زیرے آب ہے نہ ان کے پاس گھر رہے گا سر پہ چھت نہیں ہے سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اسی طرح ایک لو انٹینسٹی جو ہے انسرکشن جو ہے وہ صوبہ بلوستان میں کئی سالوں سے کئی دھائیوں سے چل رہی ہے اس کا سلوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے اس کا سلوشن جو ہے ان میرے بھائیوں کے پاس ہے ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہے یہ آج سے نہیں یہ دونوں جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پچھلی تین نسلوں سے جو ہے اپنے صوبے کی نمائندگی کسی نہ کسی صورت کر رہے ہیں یہ چیزیں بیٹھ کے حل ہونی چاہیے اس وقت جو ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن ایک اقتدار کی جھنگ اس ملک میں جو ہے اس وقت جاری ہے اس اسیمبلی نے اس ہاؤس نے ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ایک حکومت کو اٹھایا اور وہ شخص جو ہے ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے وہ ریاست کو جو ہے ہوسٹیج بنانا چاہتا ہے یہ بھی ایک اینوملی جو ہے یہ کریئٹ ہوئی ہمارے سسٹم نے اس کو کریئٹ کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ صدیوں کا صدیوں کا نہیں I'm sorry دہائیوں کا یہ جو ہمارا جو غلطیاں ہیں ہماری کتاہیاں جو ہیں ان کا پھل جو ہے ایک کڑوا پھل جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے ایک بیٹر ہارویس جو ہے وہ ریپ کر رہے ہیں اور یہ بیٹر ہارویس جو ہے کسی دن جو ہے سارے محول کو already سارا محول جو ہے زہر علودہ ہوا ہے یہ محول جو ہے اس طرح اس طرح ہم سسٹین نہیں کر سکتے as a nation as a country تمام فریق جو ہیں اس ملک کی اشرافیہ کی حکمران اشرافیہ کی ان تمام نے غلطیاں کی ہیں ہم نے collectively دیکھے حکمران اشرافیہ کو سب کے ذمہ کوئی نہ کوئی گناہ جو ہے یا کوئی نہ کوئی جرم جو ہے ان سے سرزرد ہوا ہے شہری رحمان صاحبہ ordering the house کوشش ہے آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے تو ہم اس گھڑے میں پھڑے ہوئے گئے جو انہوں نے رمارک دی ہے یہ انسنسٹیف رمارک ہے نا میں جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی بڑی سنسٹیف ہے میں نے چلیں آپ جانے دیں جانے دیں لیکن میں اگر آپ انٹرپٹ کریں گے اس طرح بات کریں گے تو پھر جو میری عادت ہے پھر میں اس کا جواب بھی دوں گا تو یہ یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس house کو بھی کچھ سیریس نیس وہ demonstrate کرنی چاہیے یہ just wish you can't wish it away جو اخترمہ انگل صاحب کہہ رہے ہیں بعض اوقات جو ہے ہم لوگ جو ہیں سیاسی لوگ جو ہیں وہ صرف lip service دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اچھا لگے کہ بھئی یہ چار ووٹ اس سے مل جائیں گے یا ہمدردی ظاہر کر دو کسی کے ساتھ یہ national issue ہے یا provincial issue ہے اس سے ہمدردی ظاہر کر دو لیکن end of the day ہمیں اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے اپنا ذاتی مفاد یا اپنا گروہی مفاد جو ہے یہ صرف سیاسی برادری پہ applicable نہیں ہیں یہ تمام برادرییں جو ہیں اس وقت حکمران اشرافیہ کی تمام پہ یہ applicable ہے اس وطن عزیز میں جوڑی شریع نے ہماری افواج نے جو intervention کی ایک دفعہ نہیں چار دفعہ intervention کی سیاستدانوں نے پچاس کی دہائی سے لے کے آج تک جو ہے غلطیاں کی فاش غلطیاں کی ایسی ایسی چیزوں کو جو حل ہو سکتی تھی جو unsurmountable نہیں تھی ان کو حل کیا جا سکتا تھا ان کا solution ڈونڈا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا میں سمتا ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے گزرا ہے میرے بھائی کے الفاظ سے یا اندازہ بیان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن substance سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے let me say it with complete clarity اس substance کی presentation سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسا دکھ ہے یہ ایک ایسا سخم ہے جو رس رہا ہے جس سے خون جو ہے وہ بھی رہا ہے اس پہ مرم رکھنے کی ضرورت ہے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اس کا initiative جو ہے سیاستدانوں کی برادری کو لینا چاہیے اقتدار کی جنگ جو ہے بہت میں بھی لڑی جا سکتی ہے قانون اور قائدے کے مطابق لڑی جا رہی ہے لیکن focus جو ہے بعض ایسی چیزوں پہ بھی ہونا چاہیے جو اس وقت ساری قوم کو درپیش ہیں انہوں نے صحیح کہا پاکستان بننے کے میرے حال سال بعد بہ بڑا کی فائر فائرنگ ہوئی کیوں مرنگل صاحب چھے ساڑھے چھے سو بندہ وہاں پہ شہید ہوا ہم اس کو اس واقعے کو تاریخ کو جو ہے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں اکنالج بھی نہیں کرتے کہ پاکستان کی ازادی کے بعد پاکستان کی کریشن کے ایک سال ڈیٹھ سال کے اندر جو ہے ڈیسینشن جو ہے ایک مختلف رائے جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا گیا اور گولیوں سے جو ہے سینکڑوں لوگوں کو بھون دیا گیا اور خدای خدمتگار جو ہیں وہ لاشیں اٹھا کے گھروں کو چلے گئے انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پھنچایا اس کے بعد پھر رپیٹ ہوا میں انگل صاحب گوائی دیں گے یہاں پہ لیاقتباغ میں پھر رپیٹ ہوا پھر لاشیں اٹھا کے دوسرے سوبوں چھوٹے سوبوں کے لوگ یہاں سے چلے گے لیاقتباغ سے میں انگل صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں پھر چلے گے انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن آج ایک شخص اس کا اقتدار چھینے آئے آئینی طریقے سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے اس نے اپنے اقتدار کو اور پاکستان کی ریاست کے وجود کو جو ہے ازم کر دی کہ اگر پاکستان میں پاکستان نے رہنا ہے پاک فوج نے جو ہے وہ اگر مداخلت یا مداخلت نہیں کرنی تو ہر چیز جو ہے وہ اس کی معرفت ہوگی یہ بھی ایک اگزسٹینشل جو ہے خطرہ ہے تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے اتحاد کی طرف سے میرا حال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو ٹرانزیکشنل طریقے سے ان کا ایک پرمنٹ حل نکالنا چاہیے یہ ہم اس کو مانے یا نہ مانے ہمارے پاس طاقت جو ہے وہ جو آئین ہمیں دیتا ہے وہ پوری ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیں اس مسئل کا سیاستدانوں کو اس ہاؤس کو اس صدارے کو اس انسٹیوشن کو سب سے بڑی ہماری یہ لائیبیلٹی ہے کہ ہم وفاق کو کٹھا رکھیں جن خدشات کا اظہار کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی کی طرف سے وہ خدشات ریل ہیں وہ خدشات ہیں اگر آج نہیں تو کل جو آنے والی نسل جو ہے ٹیپٹی سپکر صاحب آپ کی نسل کو درپیش ہوں گے ہماری 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 اس طرح نہیں ہوگا اس ساری قوم کو جن لوگوں کو عزت اور وقار اور تحقیر دی گئی ہے اس ملک کی وجہ سے اس قوم نے دی ہوئی ہے تمام آدارے اس میں شامل ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان پرابلم کا جو ہمیں ہمارے وجود کو درپیش ہیں ریاست کے وجود کو درپیش ہیں ان کا حل ڈھوڑا جائے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ڈھوڑا جائے جو اس وقت ہو رہا ہے سوات میں یا دوسرے علاقوں میں وہ آگ جو ہے میرے دامن کو بھی میرے دامن کو بھی پکڑ سکتی ہے یا میرے دامن تک بھی پہنچ سکتی ہے سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے یہ وہ ہم ایک قوم ہیں ہم اس طرح لا تعلق نہیں رہ سکتے اس لا تعلق کی کی ویہے سے ہمارا ملک دو ٹکڑے ہو گیا خدا خاصتہ خدا خاصتہ ہماری اس بے رخی اور توجہ کی ویہے توجہ کے عدم توجہ کی ویہے سے کل پھر ہمارے ایسے حالات نہ ہو جائیں یا ایسے حالات ہمیں درپیش نہ ہوں جن میں ملکی وحدت کو خطرہ ہو پیش ترس کے میں آپ کی وساست سے چیئر کی وساست سے اس اتحاد کی وساست سے جو اس وقت حکمران ہے میرا خیال ہے کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پرائیم میسٹر صاحب کو ایس ہائیس لیول اس اس کا کوئی حل ڈونڈا جانا چاہیے میرا چند دن پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی سلسلے میں لیکن میٹنگ فوکس تھی کے پی نورث میں کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر فوکس تھی لیکن یہ صرف ایک جگہ سے بلیڈ نہیں کر رہی ریاست اور بھی بہت سی جگہ جہاں سے ریاست بلیڈ کر رہی ہے تو وقت ہے کہ ہم اس صخموں پہ مرہم رکھیں وما علینا اللہ بلہ جی ریاض حسین پیرزادہ صاحب یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا